بہت مدد پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قائدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک اہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا جب ایک بادشاہ کا ایک سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الودائی سفر کروایا جاتا تھا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیرہ بات کہتا وہ بہت ہی افسوس ناک اور غمزدہ لمحات ہوتے تھے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے ایک سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا لیکن پھر وہ ایک سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضا مند ہو گیا وہاں کے لوگوں نے اسے اس بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیئے اور یہ بھی بتایا کہ ایک سال کے بعد اسے فلان مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا احتمام کیا گیا وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اسے پچھلے تمام بادشاہوں کے دھانچے پڑے نظر آئے وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط طوانہ جسم کے سو مزدور کٹھے کیے ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو ایک ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کار دیے جائیں وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی بھی کرتا پہلے مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت بھی کار دیے گئے دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلا مرگیاں، گائے، بھینسیں، بتخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے میں منتقل کرتا رہا تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیبتن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا دس ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ دو مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں وزیر اور دوسرے وزرہ اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کو دو ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑا جائے گا بالاخر دو ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہ کا ایک سال ختم ہو گیا حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رایہ کو خیر آباد کہہ سکے خلاف تاکہ یہ بادشاہ اپنی الودائی تقریب پر بہت ہی خوش تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے داناؤں کا وہ کال نہیں سنا کہ جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لاحے عمل تیار کرتا تھا میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام و سکون سے گزار سکوں گا کارین اکرام زندگی کا کچھ ایسا ہی سبق ہے اس دنیا کی رانائیوں میں کھو جانے سے بہتر ہے کہ ہم آنے والی منزل اور مستقل رہائش گاہ کے لیے فکر مند ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیچ اچھی باتیں لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اگر آپ کو آج کی یہ بات اچھی لگی تو براہ کرم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کر دیجئے کیا پتہ آپ کی ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں گھر کر جائے اور وہ اپنی زندگی کو اس طور طریقے پر گزارنے کی کوشش کرے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ